اللہ نے حضرت عزیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے عزیل زمین پر جاؤ اور ہر قسم کی مٹی یعنی سرک سفید اور سیاہ زمین سے لے کر آؤ تو عزیل علیہ السلام زمین پر گئے اور ایک مٹی خاک رنگہ رنگ کی تمام روح زمین سے لے کر آئے اور پھر اللہ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنے قدرت کاملہ سے ایک پتلہ بنایا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور پھر وہ چالیس برس تک بے جان وہاں پڑا رہا تو پھر اللہ نے روح پاک کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو جا جب روح آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی جس جگہ روح پہنچتی جاتی بدن خاکی ہوتا جاتا اور گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہیں گر گئے اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور مٹی سے بنائے گئے تھے تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ